تو وہ کہتا ہے کہ بھارت کے لوگ بولتے ہیں دھرمہ سی مولم ارثم ارثہ سی مولم کامم یہ آپ جانتے ہیں چانک کے کا سوتر ہے دھرمہ سی مولم ارثم ارثہ سی مولم کامم اس کا سیدھا سا ارث ہے کہ دھرم کے مول میں ارث ہے معنی ارث کمزور ہوا تو دھرم اپنے آپ کمزور ہوتا ہے اگر ارث ویبستہ ٹھیک نہیں ہے تو دھرم پالن نہیں ہوتا بھوکے لوگ مندر نہیں بناتے اور بھوکے لوگ بھجن بھی نہیں کرتے پیٹ بڑا ہوا ہونے چاہیے سمرتی ہونے چاہیے تاں مندر بنتے ہیں تاں مٹ بنتے ہیں سلسطھائیں بنتے ہیں دھارویں کام ہوتے ہیں تو ارث جتنا مجبوت ہوگا دھرم اتنا فرے گا ارث جتنا کمزور ہوگا دھرم اتنا کمزور ہوگا بھارت جب جب آرچک روپ سے مجبوت تھا تو بھارت کی دھرم بھجا پوری دنیا میں فیلتی تھی بھارت سونے کی چڑھیا جب تھا تو بھارت کا دھرم دنیا کے پچاس دیشوں میں گیا بہت دھرم گیا جین دھرم گیا سناتن دھرم گیا اور یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے جن دیشوں کی ارث ویبستہ کمزور ہے ان دیشوں کا دھرم کمزور ہی ہوتا ہے جن دیشوں کی ارث ویبستہ مجبوت ہے ان کا دھرم بھی مجبوت ہوتا ہے آپ دیکھ لو یوروک اور امریکہ کی ارث ویبستہ مجبوت ہے تو عیسائیت پوری طاقت سے لگی ہوئی ہے ساری دنیا میں اور اب دیشوں کی ارث ویبستہ پچھلے تیس سال میں مجبوت ہوئی ہے تیس سال پہلے تو ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا تیس سال میں ان کی ارث ویبستہ مجبوت ہوئی ہے تو اسلام کو دیکھ لو آپ ایسی طاقت سے دنیا کے سامنے ابھی کھڑا ہو رہا ہے آج کا اکھوار آپ پڑھو تو جورج بوش کو دھمکی دے رہا ہے الجواہری ایک اسلامی آتنکوادی سنگٹھنکہ کارکرتہ امریکہ کے راشتوپتی کو دھمکی دے رہا ہے کیونکہ اس کی آرثک طاقت اتنی مجبوت ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے دیش میں سے کتنا پیٹرول اور ڈیزل دنیا بھر میں بک رہا ہے اور کتنی انکم اس کو آ رہے ہیں اس کی طاقت پر وہ جورج بوش کو دھمکی دے رہا ہے اور ہمارے دیش کے پردھان بنتری اور راشتوپتی کا تو دن نکل جاتا ہے ہندو بھارتی شبدوں کا اوپیوک کرنے میں کیوں آپ کی آرثک شکتی کمزور ہے تو دھرم تو کمزور ہو نہیں والا ہے ہماری آرثک شکتی اتنی کمزور ہے کہ امریکہ اگر ہم کو کرج دینا بند کر دے تو یہاں بجٹ نہیں بن سکتا اس دیش کا مہاراشتو سرکار اگر کل سے سنکلپ لے لے کہ کرج نہیں لیں گے تو مہاراشتو کے سرکاری کرمچاریوں کو پگار نہیں مل سکتی اتنا کمزور ہے مہاراشتو ایک لاکھ کروڑ روپے کا کرج ہے مہاراشتو پر اور ایک سال کی جو آمندنی ہے مہاراشتو کی اس کا پچاس پرتشک کرجے کے بیاج میں خرچ ہو رہا ہے مہاراشتو تو ہم کرج آدھاریت ارثوی عوستہ چلاتے ہیں اور جو کرجدار ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے ساہوکار کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا تو چونکہ ہماری ارثوی عوستہ کمزور ہے اس لیے دھرم بھی کمزور ہے اور جن دیشوں کا دھرم کمزور ہوتا ہے وہیں کے نیتا دھرم نرپیکشتہ کی بات کرنے لگتے ہیں ہمارے جتنے نیتا دھرم نرپیکشتہ کا اچھارن کرتے ہیں نا سبیرے سے شام تک دنیا میں کوئی دیش میں نہیں ہوتا یہ اچھا سعودی عرب بہت چھوٹا سا دیش ہے سنیوکتا ورمیر عرب امیرات بہت چھوٹا سا دیش ہے بہرین کوئی توبان بلکل شہر کے برابر کے دیش ہے پھر بھی دنکے کی چھوٹ پر کہتے ہیں اسلام ہم دھرم مالتے ہیں اور اسلام ایک راجی ہمارا ہے اور آپ سنیوکتا رب امیرات یا جیسے کسی بھی دیش میں چلے جائیے مسجد میں اجان جب ہوگی تو ساری دکانیں بند کرنی ہی پڑتی ہیں بھلے آپ ہندو ہوں یا عیسائیت ہیں دوبائی چلے جائیے آپ ابو دھبی چلے جائیے دوپہر کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو سارے کار کھانے ساری فیکٹریہ سارے کالجز ہسپیٹل سب بند کر دیے جاتے ہیں جتنی دیر اجان چلتی ہے اور لاؤڈ سپیکر اتنا تیج تیج بولتے ہیں کہ آپ کا کان پھڑ جائے آپ ہندو ہیں سہتیس لاکھ ہندو رہتے ہیں وہاں ان سب کو کام چھوڑ کے بیٹھ جانا پڑتا ہے جتنی دیر اجان چلتی ہے جورپ میں چلے جائیے کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بات کو کہ عیسائیت کا کوئی پرو آ گیا بڑے سے بڑا تو سرکار کیا سرکار کے اوپر کی سرکار ہیں سب بند کر کے اس پرو میں لگ جاتی ہے ایسٹر آتا ہے نا ایسٹر تو ایسٹر کے سمیں اگر آپ یوروپ میں رہتے ہیں بھلے ہندو ہیں لیکن جبرجستی آپ کو جانا ہی پڑے گا اس چھٹی کے ساتھ جو عیسیٰ مسیح کے لئے تیہ کی گئی ہے وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم دھرم نرپیکش ہیں یہ دھرم نرپیکش تو کمزور لوگوں کا شبد ہے اور بھارت میں پریبھاشہ مانے تو دھرم کے نرپیکش کچھ ہوتا نہیں ہے نہ آپ نہ میں سمپردائی نرپیکش کچھ ہو سکتا ہے پنت نرپیکش کچھ ہو سکتا ہے دھرم نرپیکش تو دنیا میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے یہاں دھرم کے دس لکشن ہیں جو دھارن کرے وہ دھارمک ہے یہاں مندر میں آکے گھنٹا بجانا یہ کرم کانڈ ہے دھرم نہیں ہے دھرم تو دھارن کرنے والے دس لکشنوں کے آدھار پر چلتا ہے منو اسمرتی میں وہ لکشن دیے گئے ہیں دھرم کیا ہے جو بھیکتی اس کو دھارن کرے اس کے دس لکشن ہیں وہ ہی دھارمک ہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو پارسی ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو ان لکشنوں کو دھارن کرے وہ دھارمک ہے یہ ہماری پریبھاشہ ہے لیکن سمدھان میں بلکل اُلٹا ہے کہ جو مندر میں جائے گھنٹا بجائے وہ دھارمک ہے کوئی تلک چندن ایسے لگائے کوئی ایسے لگائے وہ دھارمک ہے یہ سب کرم کانڈ ہے اور کرم کانڈ کرنا اس لیے پڑتا ہے کہ دھرم کے ساتھ آپ جڑے رہیں اگر کرم کانڈ نہیں ہوگا تو چھوٹ جاتا ہے سب کچھ تو ہمارے ریشی منیوں نے بہت سوچ سمجھ کر دھرم کو الگ کیا کرم کانڈ کو الگ کیا کرم کانڈ جندگی کا حصہ بنا دیا تاکہ آپ اس سے الگ نہ ہو جائیں اور دھرم بتا دیا کہ یہ لکشن ہے ان کو آپ دھارن کرو منوش مرتی میں بلکل اس پشت پریبھاشا ہے اور اتنی سندر پریبھاشا ہے کہ دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا اس کو پورے بھرمانڈ کے لیے وہی ہے اور وہ منشی کے لیے نہیں ہے منشی اتر پرانیوں کے لیے بھی وہی پریبھاشا ہے پشو ہے پکشی ہے کیڑے ہیں مکوڑے ہیں چیچی ہے ہاتھی ہے سب کے لیے وہی ہے تو ہمارے یہاں تو اگر دھرم کے نرپیکش آپ چلے جائیں تو یہ بھرمانڈ ہی رساطل پر چلا جائے دنیا ہی نہیں چلے گی تو بھارت میں تو دھرم نرپیکش کچھ نہیں ہو سکتا یہاں کچھ ہو سکتا ہے تو پنت نرپیکش ہو سکتا ہے کہ سرکار پنت نرپیکش ہے اس پنت کا بھی نہیں مانتی اس کا بھی نہیں مانتی اس سمپردائے کا بھی نہیں مانتی تو دھرم نرپیکش ہونا تو سمبھو ہی نہیں ہے بھارت کے ہی لیے نہیں دنیا میں کسی کے لیے بھی عیسائیت بھی دھرم نرپیکش نہیں ہو سکتے نہیں تو ڈوب جائے گا سب کچھ اسلام بھی دھرم نرپیکش نہیں ہو سکتا کیونکہ سب ڈوب جائے گا دھرم نرپیکش تو دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا جو ہے وہ دھرم کے ساپیکش ہی ہو سکتا ہے نرپیکش تو کچھ نہیں ہو سکتا سمپردائی نرپیکش کچھ ہو سکتا ہے کنت نرپکش کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نیتاؤں کو تو یہ بات کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے یا تو وہ بہت کمزور ہیں یا مورک ہیں دو ہی کارن ہو سکتے مجھے لگتا ہے کہ اُن میں مورکتا کی پراکاشتہ ہے نیتاؤں کمزوری تو ہے تھوڑی بہت ہے لیکن مورکتا کی پراکاشتہ ہے مجھے لگتا ہے